مگر مجھے لگتا ہے اس بار شادی کرنے کے انتخاب آپ نے اپنی مرضی اور خوشیخہ نہیں کیا بلکہ دوسروں کی مرضی سے کیا ورنہ میرے پروپوزل کو رجیٹ کر کے آپ ان کو ترجیح نہیں دیتی آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں آپ بہت اہم ہیں ہم دونوں نے ساتھ ہی تو پسند کیا تھا بھول گئے ہم ہاں کیا ہوا میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں تو مجھے بہت اپسیٹ لگ رہے ہوں نہیں اسی کے بات تھی ہوں ٹھیک ہوں پرسل میں فونکشن بہت زیادہ تھے تو اس کے تھک گیا اب تھککن کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ پرسل ہم یورپ جا رہے ہیں اب ممی پپا نے ساری ارینجمنٹس کر لی باقی میں دہبردست اب تمہیں بھیک ارینجمنٹ کرنی ہوگی کسی ارینجمنٹ اس گھر سے سارے فالتو لوگ کو فارق کرنے ہیں فالتو لوگ بھائی یہ تمہاری پپو اور یہ انکل کون ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہے اچھا وہ مہمان ہے شادی کے لیے آئے ہیں پر چلے جائیں گے اب اب کیا بتاؤں تمہیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہو جائیں گے شادی ہو گئی ہے نا جب ہم یورپ سے واپس آ جائیں گے تب ان سب کو اپنے اپنے گھر جانا ہوگا اس پر کسی باتیں گٹھتے ہیں کیا کچھ اپنی باتیں کرو کچھ میری باتیں کرو ہم دونوں سالوں سے ایک ساتھ ہیں کیا اپنی تمہاری باتیں کریں ویسے ممی کہہ رہی تھی کہ آج رات کو جو بھی بات منوانی ہو تو بھول دو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کسی لگ رہی ہوں حسین ہمیں عشاء کی طرح خوبصورت موسیقی 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 موسیقی